بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پندرہ دن سسرال میں رہ کے آ رہا ہوں اور میں گھبرانے والا نہیں سالے سات سال یہاں سے قید کاٹ کے نکلا تھا سچ کے ساتھ ہوں حق کے ساتھ ہوں پنڈی جو ہے غیرت مندوں کا شہر ہے اور نسلی اور اصلی لوگوں کا شہر ہے ہم کھڑے ہیں سچ کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ایک منٹ یار اور اب مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ میری یہ حکومت نہیں ہے یہ شباز کی حکومت میری نہیں ہے ہم بھی یہی کہتے تھے کہ نون اور شین اور ہے شباز کہتا ہے میں دن رات کام کرتا ہوں اور بھائی دن دن کو کام کرو رات کے کام چھوڑ دو رات کو کام کرتے ہو پٹرول مہنگا آٹا مہنگا گھی مہنگا اٹھاسی وزیروں پہ قوم تھوکتی بھی نہیں ہے اللہ نے چاہا اب اس ملک کو اللہ کے بعد صرف عدلیہ بچا سکتی ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا ہم تیار ہیں میں اپنا آدھا سمان چھوڑا ہوں اگر کال ہو کے پھر واپس جانا ہے تو سب سے پہلے گرفتاری میں دوں گا ایک منٹ یار اور ہمارا فرض ہے ہم نے ایوب خان کو گرایا ہم نے یعیہ خان کو گرایا ہم نے بھٹو کو گرایا ہم نے نواز شریف کو گرایا شباز شریف تم بیش دیکھا اور تم کس ماں کی مولی ہو آپ نے دو دن مجھے دو راتوں کو دو دن دو راتیں میرے پہ بھاری تھی لیکن میں اللہ کے نام پر ان لوگوں کو ماف کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ہائی ڈاؤٹ میں رکھا میں بڑا آدمی ہوں میں بڑا آدمی ہوں میرا ذرف بڑا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماف کرنا سب سے بڑی کوالٹی ہے اور جن چوروں ڈاکووں نے میرے گھر پہ ڈکیتی کی میرا سامان لوٹا میرے فون لے گئے اور دو راتیں دو دن مجھے جگراتے میں رکھا میں ان کو بھی ماف کرتا ہوں میری گھڑیاں میرا سامان اور میرے پیسے میرے گھر واپس بچا دو ورنہ میں تمہارے خلاف پرچا دوں گا اور دوسری بات کہنا چاہتا ہوں سرحام کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ کے بعد صرف انتخاب بچا سکتے ہیں میں چیف جسٹس پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں میں چیف جسٹس اسلام آباد کو لاہور کو سلام پیش کرتا ہوں وہ ججز جنہوں نے قانون کے حق میں میری زمانت لی میں ان کو جانتا نہیں قانون جیتا ان کو سلام پیش کرتا ہوں کل تین بجے تین بجے کل لال اویلی کے باہر اپنے لوگوں سے خطاب کروں گا سب کا شکریہ میڈیا کا خاص طور پر میڈیا نے میرے جیسے انسان کا ساتھ دیا سارا میڈیا میری کسی سے لڑائی نہیں ہے سب کا شکریہ کل تین بج کے پانچ منٹ پر لال اویلی کے باہر خطاب کروں گا میری کسی سے لڑائی نہیں ہے میری کسی سے لڑائی نہیں ہے